قرآن، قرآن، قرآن کی راشنی قرآن کی راشنی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سجد المرسلین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی کا یا رسول اللہ وعلا علی کا واسحابی کا یا حبیب اللہ السلام علی کا یا نبی اللہ وعلا علی کا واسحابی کا یا نور اللہ پٹے پٹے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینک کے ناظرین سلسلہ شاہن نزول لے کر اکبر پیدر آپ کی خدمت میں حاصل ہیں اور آج بھی ہمارے اس سلسلے میں باقاعدہ قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات مبارکہ اور ان کی کچھ تفصیل تشریح کے ساتھ کچھ احکام کے ساتھ انشاءاللہ لذیب آج کا یہ ترس آج کا یہ سلسلہ پیش کرنے کی سائی اور کوشش کی جائے گی اللہ کریم رب العزت جلہ وعالی کی بارگاہ میں دعا ہے رب تعالی ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اللہ تعالی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذاتِ اقدس پر درودِ پاک پڑھنے سے متعلق قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجو اللہ تعالی نے اپنی پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اقدس پر خوب خوب سلام خوب خوب درود ہمیں بھیجنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے اور خود ارشاد فرمایا ہے کہ یہ وہ ذات ہے کہ جس پر اللہ اور اس کے فرشتے بھی اپنی شان کے لائے درود بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی خوب درود اور خوب سلام ان پر بھیجو حصولِ برکت کے لیے ایک بار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اقدس پر درود شریف پڑھئے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ مومنون کا ہمارا درس ابتدائی آیاتِ مبارکہ جس کے نزول سے متعلق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیتِ مبارکہ جب نازل ہوئیں تو حضرتِ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہی نازل ہوتی تو آپ کے چہرہِ اقدس کے پاس مکھیوں کی بھن بھناہت جیسی آواز سنائی دیتی ہیں ایک دن وہی کی یہی کیفیت ہوئی تو ہم وہاں ٹھہر گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب یہ کیفیت ختم ہوئی تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے قبلہ روح ہو کر اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیا اور آپ دعا فرمانے لگیں کیا دعا مانگی دعا یہ مانگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اے اللہ ہمیں زیادہ عطا کرنا اور کمی نہ فرمانا اے اللہ ہمیں زیادہ عطا کرنا اور کمی نہ فرمانا ہمیں عزت دینا اور ہمیں زلیل نہ کرنا زلت سے محفوظ رکھنا پھر فرمایا کہ ہمیں عطا کرنا اور محروم نہ کرنا ہمیں چن لے اور ہم پر کسی دوسرے کو نہ چن نہ منتخف فرما اور ہم سے راضی ہو اور ہمیں راضی فرما اللہ ہو اکبر یہ دعایہ کلمات آپ ارشاد فرمانے کے بعد خود فرمانے لگے کہ مجھ پر دس آیت مبارکہ کا نزول ہوا ہے جس نے ان مذکورہ باتوں پر عمل کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا وہ دس آیت مبارکہ سرہ مومنون اٹھارہ پارہ اس کی ابتدائی آیات مبارکہ جن میں کامیاب مومنین کی نشانیوں کو بیان کیا گیا کہ مومن کی اندر کون سی علامتیں ایسی ہیں کہ جو مومنوں کو کامیاب بنا دیتی ہیں اور جو اصاف ان ایمان والوں میں ہونی چاہیے جن صفات کے ساتھ ایک مومن کو زندگی گزارنی چاہیے وہ صفات وہ کون سی صفات ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں ان دس صفات کو ان دس آیت مبارکہ کو بیان فرمایا گویا کہ یہ کہلیں کہ بظاہر تو وہ دس آحکام ہیں لیکن اگر انہی کی تشریح اور انہی کی تفصیل میں جا جائے انہی کی اگر ڈیٹیل میں جا جائے تو پھر پورا گویا کہ اسلام کے جمعی احکام ایک طرح کے وہ انہی کے اندر نظر آ جائیں گے کسی نہ کسی طرح اس شک کے اندر وہ داخل ہوتے ہوئے ہمیں دکھائی دیں گے نظر آ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے قرآن مجید فرقان حمید کی یہی سورہ مومنون کی چند آیات مبارکہ کا درس ہم ماہ قبل اسی شاعر نزول کے سلسلے میں ہم نے سامات کہتے اور اس کی بقیہ آیات مبارکہ کا درس انشاءاللہ لزید آج ہم سامات کریں گے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المومنون بے شک وہ مومن کامیاب ہوئے اللہوینہم فی صلاتہم خوشعون کون سے مومن وہ جو اپنی نمازوں میں دھرنے والے ہیں خوف رکھنے والے ہیں اور وہ جو لغب واسوں سے اعراس کرنے والے ہیں لغب کاموں سے بچنے والے ہیں اور وہ جو اپنی مالوں کی زکاةوں کو ادا کرنے والے ہیں آگے ارشاد فرمایا جہاں سے آج ہمارا باقاعدہ درس کا آگاس ہوگا ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ اِلَّا عَلَىٰ عَزْوَاجِهِمْ اَوْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیویوں یا شرعی باندھیوں پر جو ان کے ہاتھ کی ملک ہیں پس بے شک ان پر کوئی ملامت نہیں اس آیت مبارکہ میں کامیابی حاصل کرنے والے اہلِ ایمان کا چوتھا وصف بیان کیا گیا اور اس آیت مبارکہ اور اس کے بعد والی آیت مبارکہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایمان والے زنا بدکاری اور اس بدکاری کے اسباب اس کے لوازمات اور اس طرح کے تمام حرام کاموں سے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور ان حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں اللہ تبارکہ وطالہ نے ساتھ یہ بھی اس کے جائز صورت بھی بیان فرما دی کیونکہ انسان کی ایک فطرت کا تقاضہ ہے کہ وہ اپنی انسانی شہوت کی تکمیل کے لیے فرما دیا کہ اپنی شرعی اس کی جو بیویاں ہیں اور جو شرعی باندیا ہیں باندیوں کا سلسلہ آج کے دور میں نہیں ہے اس وقت یہ باندیوں کا بھی سلسلہ اور نظام تھا پھر آج تا آج تا باقاعدہ یہ ختم ہوتا رہا اور اب ایسا نہیں ہے اور اب اس کی تکمیل کے لیے ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ ہے نکاح کہ نکاح کے ذریعے آدمی اس شہوت کی تکمیل کر سکتا ہے اور یہی ایک اچھا اور پاکیزہ ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے سے دنیاوی فوائد بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں اور آخرت کے فوائد بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں انسان اپنی جسمانی فوائد بھی حاصل کر سکتا ہے دنیاوی فوائد اپنے نصب اپنی اولاد کا چلنا یہ سب معاملات بھی حاصل کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اسی معاملات کے اوپر آخرت کے اندر اس پر جو سواب کا ترتب ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ان معاملات کے اوپر جو اس کا سواب ہے اولاد پیدا ہوتی ہے وہ آدمی کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہے جب آدمی اپنی اولاد کی نیک اور اچھی تربیت کرتا ہے وہ اولاد آدمی کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہے تو یہ آخرت کے لیے بہت اچھے انعامات کا ذریعہ اور سبب بن جاتی ہے تو ایک ہی ذریعہ ہے وہ ہے نکاح اس کے علاوہ جتنے ذرائع ہیں انسانی خواہشات کی تکمیل کے نکاح کے علاوہ فی زمانہ وہ سب حرام کاموں میں ہیں چاہے اپنے ہی جسم کے کسی حصے کے ذریعے سے اس کی تکمیل کی جائے یا کسی اور ذریعے سے تکمیل کی جائے وہ سب حرام اور جہنم میں لجانے والے کام ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے اس امت کی تعلیم یہ ارشاد فرماتے ہوئے آپ نے جنت کی زمانت دی ہے اس شخص کے لیے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میرے لیے اس چیز کا زامن ہو جائے تو جو جبدوں کے درمیان ہے یعنی زمان اور اس کا جو دو پاؤں کے درمیان ہے یعنی شرم کا تو میں اس کے لیے جنت کا زامن ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے جنت کی زمانت عطا فرمائی ہے یعنی گویا کہ جنت کی بشارت اسی عطا فرمائی ہے زمانت زمانت کہتے ہیں یعنی آج دنیا میں ہم کسی کے زامن بن جائیں کہ کوئی کسی کو کرز دیتا ہے ہاں ٹھیک ہے آپ دے دیں اس کو میں اس کا زامن ہوں تو ہم جب بھی کسی باعتبار شخص کو دیکھتے ہیں کہ یہ زامن بنائے تو ہمیں تسلیح ہو جاتی ہے فوراں کرز اٹھا کر دے دیتے ہیں کہ زمانت اتنی بڑی ہے گروی رکھی ہوئی چیز اتنی بڑی ہے میرا کرزہ نہیں ڈوبے گا ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانت عطا فرما رہے ہیں ان دو چیزوں کی زمانت اگر ہم دے دیں کہ ان کا مصرف ہم صحیح استعمال کر لیں زبان کا اچھا استعمال کر لیں اور ناجائز شہوت کی تکمیل کا ذریعہ اختیار نہ کیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کی زمانت عطا فرماتے ہیں میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں سے ارشاد فرمایا یا معاشرہ شباب ہے نوجوانوں نکاح کرو تم میں سے جس سے ہو سکے نکاح کرو فرما ہے نکاح کرو کیونکہ یہ نکاح نگاہوں کو جکا دیتا ہے نکاح کرو یہ نگاہوں کو جکاتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے یہ نکاح نگاہ کو جکاتا ہے شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے اور اگر نہ ہو سکے جس کے پاس طاقت نہیں ہے استطاعت نہیں ہے تو حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ارشاد فرمایا تو پھر روزے رکھو کہ یہ روزے کاتے شہوت ہیں یہ شہوت کو ختم کرنے والے ہیں پھر روزے رکھ کر اپنی اس شہوت کو ختم کرو اور ترغیب عطا فرمائی ہے نکاح کی نکاح کو آسان بنانا چاہیے نکاح کی وجہ سے برائیاں معاشرے میں کم ہوں گی نکاح کی وجہ سے لوگ بدکاری کی طرف کم جائیں گے لیکن افسوس آج اس معاشرے میں بدکاری کے ذرائع زیادہ پھیلائے جا رہے ہیں آج اس معاشرے میں بدکاری کے اسباب عام کیے جا رہے ہیں آج اس معاشرے میں بدنگاہی کے اسباب اور ذرائع عام ہوتے جا رہے ہیں آج اس معاشرے میں نکاح مشکل اور بدکاری آسان ہوتی جارہی ہے آج اس معاشرے میں نکاح کرنا بلکہ سوچنا وہ بہت بہت بڑا بوچ اور بڈن لوگوں پر ہے لیکن بدکاری اور برائی وہ آرام سے دن دھیارے آرام سے شہرت اور چرچوں کے ساتھ کسی کے ماتھے پر بلنا ہے کوئی نہ شرم نہ حیاء اللہ اکبر کیا سوچتے نہیں ایسے اللہ کے ہاں جب جائیں گے تو کیا جواب دیں گے قرآن فرما رہا ہے برائی تو برائی ہے زنا بدکاری تو بدکاری ہے اس کے قریب بھی مت جاؤ ایسا ذریعہ اختیار نہ کرو کہ اس کی طرف جانا پڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور بھی کئی روایات کے اندر اس کی مضمت کو بیان کیا انسان کو سوچنا چاہیے اور صرف بدکاری ایک ہی بدکاری کا ہی نام بدکاری نہیں ہے کئی اور اعتبار سے بھی بدکاریاں بدکاری ہی کہلاتی ہیں کبھی آدمی آنکھ کی بدنگاہی اور آنکھ کی گویا کے بدکاری میں پڑ رہا ہے اور ہاتھوں کی کہ وہ اس سے جس کو چھونا جائے دنی اس کو چھوتا ہے پاؤں وہ اس کی طرف چل کے جاتا ہے اور نفس دل اس کا متمنی ہوتا ہے چاہتا ہے اور شرمگاہ اس کو سچ ثابت کرتی ہے یعنی اس کے اوپر تسلیق اس کی کر دیتی ہے تو یہ آدمی کو ان معاملات کے اندر ضرور دیکھنا چاہیے کہ اس کے یہ معاملات حرام کاموں میں پڑے ہوئے یا کن کاموں میں وہ پڑا ہوا ہے آنکھوں کی بدکاری میں پڑنا ہاتھوں کی بدکاری میں پڑنا یا کچھ نہیں تو دل ہی دل میں بدکاری کو سوچتے رہے ہیں تو ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے حمیرہ السننت دامت برکاتہم العالیہ نے ایک مسلمان کو زندگی گزارنے کے ایک طریقہ اور سلیقہ یہ کیسا ہونا چاہیے ایک مدنی انعامات کا رسالہ یہ مدنی انعامات کا رسالہ اس کو حاصل کرنا چاہیے اس میں بہت پیارے اصول بیان کی ہیں یہ صرف ایک دعوت اسلامی کے ایک خاص تنظیم کے لیے ایک خاص تحریک کے لیے اس دعوت اسلامی کے مدنی تحریک کے اسلامی بھائیوں کے لیے نہیں بلکہ ایک امت کی خیرخواہی کے لیے کہ ایک مسلمان کو اپنے دن بھر کے اندر کس طرح اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے ہر انسان کے ایک شیڈول ہوتا ہے اس کی ڈیوٹی ہے ڈیوٹی کا بھی شیڈول ہے لیکن ایک مسلمان ہے اس کے عید مسلم اس کا کیا شیڈول ہونا چاہیے ہم اس کو ترتیب نہیں دے پاتے ہم ڈیوٹی کرتے ہیں کئی جوب کرتے ہیں تو ہماری ڈیوٹی کو اس شیڈول کو ترتیب دینے والے وہ کوئی اور افیسر ہوتے ہیں وہ کوئی اور انجینئر ہوتے ہیں وہ کچھ اور افراد ہوتے ہیں وہ ملازمین کو آگے دیتے ہیں شیڈول لیکن دین کا شیڈول ہمیں وہ علماء عطا فرمائیں گے دین کا شیڈول ہمیں دین کے رہنماء ہمیں عطا فرمائیں گے امیر ایل سنت دامد برکات عملالیہ نے امت کی خیرخواہی کے لیے آپ نے یہ ہمیں مدنی انعامات کا رسالہ اسلامی بھائیوں کے لیے بھی اور اسلامی بہنوں کے لیے یہ عطا فرمائیں کہ ایک مسلمان مرد اور مسلمان عورت اس کو اپنی زندگی کو کیسے ترتیب دینا چاہیے یہ اگر صبح اٹھے تو اس کی صبح کیسی ہو اس کا دن کیسے گزرے اور کیسے معاملات دیں اس رسالے میں ہرگز ایسا نہیں ہے کہ آپ سارا دن بیٹھے رہے مسلمے اور آپ صرف تصویح پڑھتے رہے ہرگز ایسا نہیں ہے اس رسالے میں ہرگز ایسی باتیں نہیں ہیں کہ آپ صرف دن بھر عبادت کے معاملات ہی کرتے رہیں گے آپ پڑھ کر تو دیکھیں ایک مرتبہ تو اب ضرور آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہاں ایک مسلمان کو اس شیڈول کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے اور میں یقین اور وسوق کے ساتھ کہتا ہوں آج کا ہمارا موضوع یہ جنت کے وارش کون اس رسالے کو ہاتھ میں تھام لیجئے اور اس شیڈول کو دیکھ لیجئے تو انشاءاللہ یہ جنت کے وارش انشاءاللہ ضرور ہمارا مقدر بنے یہ ہم جنت کے وارش بنیں گے انشاءاللہ اس طریقے سے زندگی گزارنے میں انشاءاللہ ہمیں کامیابی مل جائے گی یہ امت کے ایسے رہنما ہیں یہ امت کی ایسی رہنمای فرمانے والے ہیں جنہوں نے بڑی سوچ و بچار کے ساتھ بہت فہم کے ساتھ ان سوالات کو ترتیب دیا ہے اس میں بدنگاہی سے بھی بچانے کی کوشش کی ہے بدنظری سے بھی ہے فضول باتوں سے بھی ہے زبان کی حفاظت بھی سکھائی ہے حرام کاموں سے بھی بچانے کی حسد سے بھی بچایا جا رہا ہے نمازوں کی پابندی بھی سکھائی جا رہی ہے نفلی عبادات کا شوق بھی دیا جا رہا ہے اس میں کتنی تربیت کی جا رہی ہے والدین کا اترام بھی ہے اسی میں آپ پڑھ کے ضرور دیکھئے آزما کے دیکھئے آزمانہ شرط ہے تو انشاءاللہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ خود دیکھیں گے کئی باتیں ہم اپنے بچوں کو ہم ایزے والد یا والدہ ہو کر نہیں سمجھا پاتے لیکن میں میں بہت وسوق سے کہتا ہوں کہ اگر آج ایک ماں اس رسالے کو بطور ماں ہی پڑھ کر دیکھ لے تو وہ ضرور کہے گی کہ ہاں میری بیٹی کے ہاتھ میں یہ رسالہ ہونا چاہیے جو باتیں آج تک میں بطور ماں ہو کر اپنی بیٹی کو نہیں سمجھا پائی وہ یہ باتیں امیر ایل سنت ان کو سمجھا رہے ہیں اور ایسے ہی اس بیٹی کو ہونا چاہیے تو انشاءاللہ والدید آپ کے گھر کا محول بہترین محول بن جائے گا اللہ کریم مجھے آپ کو سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو یہ بس بیان کیا ایمان والوں کا کہ اپنی شرم گاؤں کی حفاظت کرنے والے اور ایسے تمام اسباب سے اپنے آپ کو بچانے والے جو حرام اور بدکاری کی طرف لے کر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَمَنِبْتَغَا بَرَا أَذَالِكَ فَأُلَائِكَهُمُ الْعَادُونَ تو جو ان کے سوا کچھ اور چاہے تو وہی حد سے بڑھنے والے یعنی اس کے علاوہ اپنی خواہش کو پوری کر رہے ہیں تو وہ پھر اللہ کی حدوں کو کراس کرنے والا ہے ایک حد کو بیان کر دیا کہ اس خواہش کو پورا کرنا ہے تو اس حد میں رہتے ہوئے اس کے علاوہ جو کسی اور طرف جائے گا تو وہ پھر اس حد کو کراس کرنے والا ہے اور جو اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے تو وہ اللہ کی نافرمانی میں پڑتا ہے اور جو نافرمانی کی طرف جاتا ہے تو اس کے لئے سخت سخت عذاب قرآن میں بھی بیان ہے اور حدیث مبارکہ میں بھی اس کے لئے بیان کیے گئے ہیں آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی ریائت کرنے والے ہیں امانتوں اور اپنے وعدوں کی اہل ایمان کے مزید دو وصف یہاں اس آیت مبارکہ میں بیان کی ہیں ایک وصف کہ اگر اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے تو خیانت نہ کریں امانت میں خیانت نہ کریں اور دوسرا وصف کہ اگر وہ وعدہ کریں تو وہ اس وعدے کو پورا کریں وعدے کو پورا کریں وعدے کو پورا کرنا یہ اہل ایمان کی شان ہے منافقین کی یہ علامت ہے منافقین کا یہ ان کی یہ نشانی کو بیان کیا گیا کہ منافق وعدے کی خلافی کرتے مومن کی یہ علامت ہے کہ مومن وعدے پورے کرتے ہیں امانت میں خیانت نہیں کرتے ایک حدیث پاک ہے جس میں ارشاد فرمایا کہ منافقی علامت جب لڑائی کرے تو وہ گالی دے جب لڑائی کرے گالی دے جب بات کرے چھوٹ بولے امانت پکڑائی جائے خیانت کرے اور وعدہ کرے خلاف کرے یہ منافقی علامت ہے امان والوں کی یہ علامت نہیں ہے کامل مومنین کی یہ علامت نہیں ہے کامل مومنین کی علامت یہی ہے اہل ایمان کا خوبصورت وصف یہی ہے کہ وہ اپنے ان معاملات کے اندر وہ خیانت بھی نہ کریں امانتوں میں خیانت نہ کریں مال کی امانت پکڑائی ہاں مدنی چند کے ناظرین یہ مسئلہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے ہمیں کسی نے رقم پکڑائی کہ یہ میری امانت ہے ہم اس امانت کو استعمال نہیں کر سکتے بلا اجازت اجازت کے بغیر ہم استعمال نہیں کر سکتے جب وہ امانت ہے تو امانت ہے بہت سے لوگ ایسے ہوتے وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جب ان کو چاہیے ہو گئی ہم فوراں رقم نکالیں گے ان کے پیش کر دیں گے ٹھیک ہے آپ پیش کر دیں گے کر سکتے ہیں لیکن آپ کو اس کی رقم استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے تو جب امانت ہے تو اس کو امانت ہی رہنے دیا جائے اچھا جہاں رقم میں امانت ہے وہاں کئی باتوں میں بھی باتیں امانت اور راز ہوتی ہیں جی ہاں باتیں بھی امانت ہوتی ہیں کسی کو بتائی بات یہ امانت ہے کہہ دیا کہ یہ آپ کے پاس میرا راز ہے میری امانت ہے تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے یہ ان چیزوں کا بھی ہمیں ادیائیت کرنی چاہیے اور اپنے وعدوں کو پورا کرنا چاہیے اپنے وعدوں کو پورا کرو کہ وعدے کے بارے میں سوال ہوگا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائے اپنے اہدوں کو پورا کرو اس کے متعلق سوال ہوگا ان اہدوں سے متعلق قیامت کے دن پوچھا جائے گا سوال کیا جائے گا اور یہی وجہ ہے کہ وہ کفار جو آپ پر امان بھی نہیں لائے لیکن آپ کے وعدوں سے متعلق آپ کی امانتوں سے متعلق وہ جو اپنے عزیزوں کو چھوڑ کر امان بھلے آپ پر نہیں لائے لیکن آپ کو سچا کہنے پر وہ بھی مجبور تھے کہ آپ کو سچا کہتے تھے آپ کو صادق کہتے تھے آپ کو امین کہتے تھے آپ کے لئے یہ یقین رکھتے تھے آپ امانت میں خیانت نہیں کریں گے آپ کی زبان سے کبھی خلاف واقع بات نہیں ہے آپ زبان کے بھی سچے ہیں کال کے بھی سچے ہیں فیل کے بھی سچے ہیں عمل کے بھی سچے ہیں کردار کے بھی سچے ہیں افعال کے بھی سچے ہیں اور اپنی امانتیں آپ کو پکڑاتے ہیں قیمتی قیمتی امانتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے اور آپ کے لئے درس ہے پیغام ہے مدنی چاند کے ناظرین یہ پیغام ہے ہمیں سیکھنے کی باتیں ہیں کہ ہم بھی اپنے وعدوں میں سچے ہونے چاہیے وعدوں کی تکمیل کی کوشش کرنی چاہیے جب وعدہ کیا ہے پورا کریں کوشش کریں اور اس مقولے اور اس لطیفے کو بھول جانا چاہیے وہ وعدہ کیا جو وفا ہو ہر وعدے کو اسی خاتے میں ڈال دیتے ہیں ہر وعدے کو گویا کہ جو ہے وہ اسی طرح ہی جو نا وہ جھوٹا بنا دیتے ہیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے اپنے وعدوں کو سچا بنایا جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ کے موقع پر حالانکہ جنگ کے موقع پر آپ دیکھیں کتنی اہم ضرورت ہوتی جنگ کے موقع پر افراد کی کتنی ضرورت ہوتی کچھ افراد دو ایسے آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سف بنا رہے تھے تو انہوں نے آکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض جب کی تو آپ نے پوچھا تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آ رہے تھے تو راستے میں کفار نے ہمیں روکا اور انہوں نے ہم سے کہا کہ تم جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کیلئے جا رہے ہو ہمارے خلاف لڑو گے تو ہم نے ان سے وعدہ کر لیا کہ نہیں ہم تو نہیں لڑیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار دیکھئے آپ نے انہیں صف سے جدا کر دیا کہا تم کہہ کے آگئے ہو تو اب اس کو پورا کرو اللہ ہو اکبر جنگ جنگ نامی دھوکے کا ہے جنگ میں تو آدمی دعو پہ چلا کر جیتنا چاہتا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کردار کی وہ علیہ وسلم مثالیں عطا فرمائی ہیں انہیں صف سے جدا کر دیا فرما جدا ہو جاؤ ہمارا یہ درس ہمارا یہ پیغام جانا چاہیے یہ میرے اور آپ کے لئے پیغام ہے جو آج بات پر جو ہم ایک بات یہاں کریں اور دل ہی میں ہی یہ ارادہ ہے کہ میں نے ایسا نہیں کرنا ارے کل ہی ایسا ہو جائے گا آپ کرلو پیمنٹ کل آ جائے گی ایسے نہیں آئے گی یہ معاملہ ایسا ہو جائے گا اور دل ہی میں فوراں اسی وقت یہ ارادہ ہے کہ ایسا کرنا ہی نہیں ہے کسی طرح کتنے ہم کردار کے شاید یہ جھوٹے کردار ہیں جھوٹی باتیں ہیں جھوٹی نیتیں ہیں جھوٹے انداز ہیں اللہ سے کوئی مخفی نہیں ہے اللہ سے کوئی چھپا ہوا نہیں ہے رشتہ داری ہو یا کاروباری زندگی ہو یا کوئی اور معاملات ہو ان کو دیکھنا چاہیے اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو اپنانا چاہیے ہر وقت یہ چیزیں پیش نظر رکھتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو اپناتے ہوئے اپنے کردار کو اچھا سے اچھا بنانے کی ہم سب کو صحیح اور کوشش کرنی چاہیے آگے ارشاد فرمایا اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں یہ صفات جو جب شروع کیا تو فرمایا وہ جو اپنی نمازوں میں ڈرنے والے ہیں اور ان صفات کا اختتام کیا تو فرما دیا وہ جو اپنی نمازوں پر محافظت کرنے والے ہیں وہاں ڈرنے والوں کا ذکر کیا یہاں حفاظت کا ذکر فرما دیا یعنی نماز بھی نہ چھوٹے محافظت بھی رہے نماز کے اندر اور نماز کے اندر خوشو خضو والی کیفیت بھی رہے نماز کے اندر بڑھر والی کیفیت بھی رہے اولائکہم الوارسون فرمایے یہی لوگ وارس ہیں یہی وارس ہیں اللہ بین یارسون الفردوس یہ فردوس کی مراس پائیں گے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے ہم فیہ خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے یہ فردوس کی مراس پائیں گے ہم فیہ خالدون وہ اس میں ہمیشہ فردوس میں رہیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ہر شخص کے دو مقام ہوتے ہیں ایک جنت میں اور ایک جہنم میں جب کوئی شخص مر کر ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے تو اہل جنت اس کے جنتی مقام کے وارس ہوں گے یہی اس آیت اولائی کا ہم الوارسون کا مقصد ہے یعنی جو مر کر ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جائے گا تو اس کی جو جگہ جنت کے اندر جو مقام ہے اس کی جو مراس ہے دنیا کے اندر کوئی آدمی مال ترکہ چھوڑ کر جاتا ہے اس کی مراس کسی دوسرے کو ملتی ہے اس کو وارس کہا جاتا ہے کہ اس نے دوسرے کی مراس پائی ہے یہ وارس کہلاتا ہے اور وارس اس لیے اس کو کہا گیا مراس اس لیے کہا گیا کہ یہ جو اس کو مال ملا یہ جو کچھ ملا یہ بغیر محنت کس کو مل گیا یہ اس کو بغیر اس کے مل گیا تو ایک اس کی تعویل ایک اس کی تشریف تفصیل یہ بیان فرمائی گئی کہ جنت کو مراس اور جنت کے وارث انہیں کس اعتبار سے کہا گیا ہے کہ جو ہمیشہ کے لئے جہنم میں جائیں گے تو ان کا جو مقام اور ان کی جو جگہ تھی وہ یہ اہل ایمان اور ان صفات کے حامل افراد کو جو ملے گی تو یہ ان کے وارث بن جائیں گے وہ بھی جگہ انہیں مل جائے گی اور یہ جنت کے وارث کہہ رہے گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں سو درجیں دو درجوں کے درمیان اتنی مسافت ہے جتنی آسمان اور زمین کے درمیان ہیں فردوس سب سے عالی اور درمیانی جنت ہے ارشاد فرمایا اس سے اوپر رحمان کا عرش ہے اور اس سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں جب تم اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو تو اللہ سے مانگنا چاہئے جنت الفردوس کا سوال کرنا چاہئے یا اللہ ہم سب کو ان صفات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماؤں ہمیں کامل مومن بنا ہمیں نیک صیرت مومن بنا نیک کردار مومن بنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت مبارکہ پر عمل کرنے والا مومن بنا ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرماؤں ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرماؤں آمین بچاہن نبی جلہ بی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن 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 کی روشن قرآن کی روشن